محصر صاحب ڈیڈی کوئیت کے ہفتہ واردین پرگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں جعفر صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں ایک میسیج یہ دیا ہے کہتے ہیں کہ ایک مقرر نے حدیث بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے اس لیے گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے شرعی نحیے سے اگر ہم اس میسیج پر غور کریں تو گائے کے گوشت میں کسی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ البقرہ ہے اسی طرح سے قرآن کریم میں گائے کا ذکر تقریباً نو مرتبہ آیا ہے اور اجل بچرے کا ذکر دس مرتبہ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو بچرے کا گوشت پیش کیا تھا اور اللہ حرب العالمین نے جو ہمیں آٹھ جانوروں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے یا آٹھ جانور قربانی کرنا جائز تھاڑایا ہے ان میں سے ایک گائے بھی ہے نر اور مادہ کے ساتھ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گائے کا گوشت بیماری پیدا کرتا ہے یا اس سے بیماری ہوتی ہے خود ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کا گوشت پاکیزہ چیزوں میں سے ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے حلال ٹھارایا ہے اللہ کے نمی زمین خود بیان فرمایا کہ ان اللہ طیبن لا یقبلو ان لا طیبن کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے احادیث میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادابتہ گائے کی قربانی بھی کی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے پتا چلتا ہے حج تلویدہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی چنانچہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حج تلویدہ کے موقع سے ہمارے پاس میں گائے کا گوشت پیش کیا گیا تو ہم نے پوچھا کہ ماہ حدا یہ کیا ہے تو فرمایا نحر رسول اللہ علیہ وسلم انعدواجہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جان وردبہ کیا ہے بلکہ صحیح بخاری کی روایت سے ہی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت کھایا بھی ہے اور آپ کو گائے کا گوشت حدیعہ کے طور پر دیا بھی گیا تھا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گائے کا گوشت پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اسے بریرہ لے کر کے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بریرہ کے لیے تو یہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے یہ حدیعہ ہے اور آپ نے اسے تناول فرمایا اس سے پتا یہ چلا کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے اگر بیماری ہوتی تو اللہ رب العالمین نے اسے آٹھ جانوروں میں سے نر اور مادہ کے ساتھ میں جانور جس کی قربانی کی جائے حلال نہیں ٹھارایا خطہ اسے طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی ہوتی رہی اوہ حدیث جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے تو یہ حدیث سے ضعیف ہے کمدور ہے جیسا کہ علماء نے وعدہ کیا ہے بعد علماء نے اس کی صحت کی بات ضرور کہی ہے لیکن حدیث کو صرف سند دیکھ کر کے ہی صحیح قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ متن کو بھی دیکھا جائے گا اور شریعت کے اصول سے یہ حدیث ٹکراتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کے رسول نے جب گائے کو حلال ٹھارایا ہے تو ہمیں حق نہیں بنتا ہے کہ اس کے گوشت میں ہم بیماری کی بات کریں ہاں اگر ضرورت سے زیادہ کوئی آدمی استعمال کرتا ہے کسے بھی چیز کو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو اس کی ویسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے